بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تینٹ مہاراج ہم چوتھا سبق شروع کریں گے تاتو تالوین کا حدیث نمبر دو جملہ اسمیہ یہاں سے وہ حدیث شروع رہی ہیں جو جملہ اسمیہ ہے جملہ اسمیہ اسمیہ کو کہتے ہیں جس کا پہلا جو اسم ہو اس کو جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے حدیث نمبر دو ہے الدین و النسیحہ دین خیر خواہی کا نام ہے الدین و نسیحہ دین خیر خواہی کا نام ہے یہ اس حدیث مبارکہ کا ترچمہ اور اس کی تشریح میں آتا ہے دیکھیں کہ حدیث مبارکہ یہ جو حدیث مبارکہ جامعہ کلمات میں حیث ہے جامعہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ ہیں جن کے الفاظ تھوڑے ہیں البتہ ان کے معنی وہ زیادہ ہیں یہ پوری حدیث اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے فرمایا کہ دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ دین سارا کا سارا نصیحت ہے تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کس کے لئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لئے یعنی اس کو مانا جائے اور یقین کیا جائے اور اس کی کتاب یعنی قرآن مجید کے لئے یعنی اس کی تصدیق کی جائے اور عمل کیا جائے اور اس کے رسول کے لئے سرہ سر نصیحت ہے یعنی ان کو نبی مانا جائے ان کی سنتوں کی عطاعت کی جائے اور عام لوگوں کے لئے یعنی ان کی بھلائی کی فکر اور گناہوں سے بچانے کا احتمام کیا جائے اور ہر عمل کو کرتے ہوئے نیت کو درست دکھا جائے کیونکہ دین اسلام مومن کے لئے اللہ کا پسند کردہ دین ہے لہٰذا اس میں سرسر خیر ہی خیر دکھی ہے اس عدید سے مبارکہ سے یہ نتیجہ خلد ہوتا ہے کہ مومن مسلمان کے لئے اللہ پاک کے پسند کردہ دین میں بھلائی ہے خیر ہے لہٰذا ہر مسلمان کو اللہ اس کے رسول اور قرآن کے حکامات پر عمل پیرا ہونا چاہیے اور یہ جو لوگوں کے لئے باعث سے خیر بنے نہ کہ باعث سے شہر اور فتنہ مطلب اس حدیث کا یہ بھی ہے کہ نصیت اور خیر خواہی افضل ترین عمل ہے علامہ فرماتے ہیں کہ اس میں نصیت اس کو کہتے ہیں خلوص و محبت کے ساتھ کسی کو کوئی خیر کی بات کی جائے اردو میں اس کا قریب ترین ترچمہ خیر خواہی کے ساتھ کیا جاتا ہے تمام قسم کی خیر خواہی اس میں داخل ہو کوئی سلام کرے تو جواب دے کوئی بیمار ہو جائے تو عادت کی جائے کسی کو دھوکہ نہ دے چھوٹا پرے ہمیں بڑوں کا عدب کرے چگلی نہ کرے غیبت نہ سنے اور نہ ہی کرے تمام کی تمام خیر خواہی ہیں اس میں داخل ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب میں قلیم عطا فرمایا تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات میں سے ہے کہ مختصر تھی حدیث میں حقوق اللہ حقوق العباد کو جمع فرما دیا آگے اس کے لوگ بھی صرفی تحقیق دیکھیں الدین الدین جو ہے وہ بمانہ ملت و مذہب اس کے جمعہ دیانون آتی ہے النسیحہ اسم ہے مستر ہے بمانہ خیر خواہی کرنا جمعہ نسائح آتی ہے خالص کے معنی میں آتا ہے توبت النسوحن خالص توبہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا اللہ زینہ آمنو توبو اللہ ہی توبتن نسوحن اس کی ترقیب دیکھیں ترقیب الدین مبتدہ النسیحہ تنس کی خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریا ہوا مبتدہ جس سے بات شروع کی جائے خبر جس کے بات یعنی جو بات ہمیں بتائی جائے اسے خبر کہتے ہیں تو الدین ہم نے اس سے کلمہ کی ابتدہ کی اسم ہے مبتدہ النسیحہ ہمیں دین کے بارے ہوتا جا رہا ہے کہ دین کیا ہے خیر خواہی کا نام ہے تو یہ ہمارے لئے کیا ہے خبر تو مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریا ہوا یا آپ نے چھتے کے سیاد کر لینا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ